اپنا خیال رکھنا مجھے ٹائم پہ کال کرتی رہنا ڈکی بھائی کی جان کو خطرہ مشہور یوٹیوبر ساد عرف ڈکی بھائی کی جان کو خطرہ لاحق مگر کس سے اور کیوں عروب کو اکیلے دوبائی چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا دوبائی میں عروب کی پریشانی عروچ پر اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈکی بھائی آج کل ایک پریشانی میں فس چکے ہیں مگر یہ پریشانی ہر اس پاکستانی کے ساتھ پیش آ رہی ہے جو اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے ڈکی بھائی نے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی جاتی ہے یہ اپنے فینس کے ساتھ اس نے شیئر کیا ہے فرنس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈکی بھائی اپنی بیوی آروپ کے ساتھ پہلے سی شیل گھومنے جاتے ہیں تو اچانک انہیں دبائی کا سفر کرنا پڑتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیا ہوا کہ گھومنے پھرنے کا پروگرام انہوں نے ترک کر دیا اور اچانک دبائی کے لیے روانگی اختیار کر لی دوستو ساد عرف ڈکی بھائی کے پاس دبائی کا گولڈن ویزا ہے جب چاہے آ جا سکتا ہے مگر اروپ ایسا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس گولڈن ویزا نہیں ہے گولڈن ویزا آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر نہیں تو بتاتی چلو کہ جس انسان کے پاس گولڈن ویزا ہوتا ہے انہیں کسی بھی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آرام سے کسی بھی کنٹری مطلب کہ جس ملک کا گولڈن ویزا ہو آپ کے پاس تو آپ اس کنٹری میں ایزی جس وقت بھی چاہے آ جا سکتے ہیں چونکہ ڈکی بھائی بلوگر ہے اور اکثر و بیشتر انہیں بلوگنگ کے لیے اور دوسرے مطلب لوگوں کی پروموشن کے لیے انہیں دبائی یا کسی بھی کنٹری کا سفر کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ڈکی بھائی کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن جو ان کی میسز ہیں اروپ کی وجہ سے ان کا جلدی ویزا نہیں لگتا اب ان دونوں میاں بیوی نے دبائی میں گولڈن ویزی کے لیے اپلائی کیا تھا جو اپروب بھی ہو چکا ہے وہ دونوں ہسی خوشی وہیں چند دن گزار رہے تھے کہ اچانک ڈکی بھائی نے کہا کہ بھائی کیوں نہ میں واپس پاکستان جاؤں اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دوں بیوی اروپ کو وہیں پر چھوڑا آیا کیوں چھوڑا آیا کیوں کہ وہاں پر اروپ کی ضرورت تھی چونکہ کچھ ڈاکومنٹس ابھی کمپلیٹ نہیں تھے اور اروپ کا گولڈن ویزا بننے میں تھوڑا سا پروسس لیٹ ہے تو اس وجہ سے ان کو آفیس کی طرف سے کال آئی کہ ساتھ آپ جا سکتے ہیں مگر اروپ نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ ہمیں ان کے سگنیچرز کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے پھر ڈکی بھائی نے اپنی میسیس اروپ کو وہیں پر چھوڑ دیا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور ساتھ میں وارننگ بھی دی ہے کہ ڈکی اگر چار سے پانچ دینا تم نے مطلب مجھے زیادہ ویٹ کروایا دبائی میں تو پھر میں خود پاکستان واپس چلی آؤں گی خیر یہاں تو سمجھ آتا ہے زیری بات ہے کہ ہزبنڈ ایک اور کنٹری جائے جب آپ ساتھ میں گئے ہوتے ہیں اور واپسی پہ آپ اکیلے آ رہے ہوتے ہیں اور بیوی کو چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں تو پریشانی تو بنتی ہے ایک اچھے شہر کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی پریشانی اور ذمہ داری کو اچھی طرح سنبھالے خیر ڈکی بھائی آئے واپس انہوں نے یہاں پر اس سے بھی بڑی ایک ذمہ داری نبھانی تھی اور وہ ذمہ داری تھی اچھے پاکستانی ذمہ دار شہری کی جیسے ہی ڈکی بھائی نے پاکستان کا ارادہ کیا سفر کر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ہی پوچھ لیا کہ بھائی پاکستانی بتاؤ کہ الیکشن آنے والا ہے دو دن کے بعد الیکشن ہے تو کیا سین ہے انٹرنیٹ کا تو پاکستانی عوام نے تو جواب دیا کہ ڈکی بھائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر موقع پر انٹرنیٹ زیرو تو اس ٹائم بھی ایسا ہی ہوگا اور باقی الیکشن دوہزار چوبیس جو ہوا ہے اس میں ایسا ہی ہوا ہے پورے ملک میں انٹرنیٹ کی بندش بند تھی خیر ڈکی بھائی آئے پاکستان انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے شورٹ سی ویڈیو بھی اپلوڈ کی کہ بھائی پرینڈز بتائیں کیا میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں یا نہیں تو فینس کی طرف سے جواب تھا ہاں ڈکی بھائی آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس انسان سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے ولوگ کو انجوئے کرتے ہیں تو وہ کس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر شوویز انڈسٹری سے یا بلوکنگ سے یا ویسے بھی نورمل پاکستانیوں کو دیکھا جائے تو وہ کس پارٹی کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور جب تک میں یہ بیڈیو اپلوڈ کروں گی تب تک نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے اب وہ اچھے نتائج ہوں گے یا برے نتائج ہوں گے یہ زبردستی کے نتائج کہا جا سکتے ہیں زبردستی کے نتائج آ سکتے ہیں خیر اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ اپنی شوٹ سی ویڈیو اپلوڈ کی اپنا جو تھم ہے انہوں نے اپلوڈ کیا کہ بھائی میں نے ووڈکاسٹ کر لیا اس کے بعد پریشانی والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور پکچر اپلوڈ کی اور ساتھ میں وہ پکچر تھی مطلب ان کے گھر کے باہر سوسائیٹی میں رینجرز تھی پولیس وین تھی تو تب ڈکی بھائی نے ٹویٹ کیا کہ بھائی میرے گھر کے باہر یہ چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے خیر یہاں پر ان کے فینس بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساتھ میں ڈکی بھائی کو حسلہ بھی دینے لگ گئے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ڈکی بھائی نے کہا کہ بھائی جو لگتا ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی گیا پھر میں نے جس انسان کو ووٹ دیا زہری بات ہے یہ اسی سلسلے میں میرے پاس آئے ہیں یہاں پر تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ویگو ویگو کیا ہے یہ ویگو ویگو کیا ہے تو یہ ویگو وہی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ پیار آتا ہے تو یہ ویگو انہی کے پاس چلی جاتی ہے پھر حال لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کو جو ہے ڈکی بھائی سے ویگو والے بہت پیار کرنے لگے ہیں اس لئے یہ ویگو ان کے پاس گئی ہے خیر تو کافی زیادہ فینز نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ڈکی بھائی آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ رول کے خلاف ہے اور وہاں پر تو پولنگ سٹیشن میں موبائل علاو ہی نہیں ہے تو یہاں پر ڈکی بھائی نے کہا کہ بھائی میں فینز کو رازی کرنے کے لیے کچھ بھی رسک لے سکتا ہوں اور میں نے لیا بھی ہے اور میں آگے لیتا بھی رہوں گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو بالوں کا حشر کیا ہے ان کے فینز دیکھ کر جاں بہت زیادہ حیران ہوئے وہاں پر ان کی یہ والی بلوگ بہت زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے تو جب ڈکی بھائی نے یہ بلوگ اپلوڈ کیا تب انہوں نے اپنے فینز سے کہا کہ اب میرے لیے دعائیں کریں کیونکہ اب میں لگتا ہے مشکل میں گرفتار ہونے والا ہوں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک تو انٹرنیٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے اوپر سے جو ہم اپنی مطلب حق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں سچ کی بات کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کا مطلب نقصان اٹھانا پڑتا ہے خیر یہاں پر ان کے فینز بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کہاں ووٹ دیا کس کو ووٹ دیا ہے لیکن جہاں پر دیا ہے اس کے بعد ہم آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگے ہیں اور ڈکی بھائی نے اپنے فینز کو فیلحال تو کوئی اور ریسپونس نہیں دیا کہ ہاں میں نے ادھر ووٹ دیا ہے یا ادھر دیا ہے لیکن انہوں نے فینز کو اشارہ اشاروں میں بتا دیا ہے کہ بھئی میں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں